واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح ہے گروہ روح ساتھ سنگھ جیو مہان واق دھنگرو ارجن دیو جی مہاراج دا بڑے کرامتی کاری بچن نے دیچ نام دی میمہ بیان کر دیو کہندے نے جنماں جنمانتران دے دکھ پاک جیون بھردیاں سمسیاں ماں گھٹنا ماں انہاں ساریاں دا انت اک چھن دے چھو سکتے اک سیکن دے چھو بھروسہ نہیں بجے گا اک سیکن دے چھو سارے دکھ نہ سو سکتے اک سیکن دے چھو ساریاں ہی سمسیاں ماں دا حل ہو سکتے اک سیکن دے چھو سارے دکھت سنسکار پاک نامدے چھو سو سکتے اک سیکن دے چھو سچے اک دے چھو سیکن دے چھو سکتے چھو میں اس پنگتی نوادھار بڑھایا ہے سمندھ ساغر جن کھن میں کھن میں تارہ کھن ایک سیکڑ کھن ایک پل سانسکریت دیچنو شن کہندے ہیں پنجابی روک کھن چنگے تو چنگے گینی دا ایک رو ساتے نہیں بجے گا میریاں جیون بھردیاں سمجھ سے آماں ایک چھن دیچ حل ہو سکتی ہیں میرے سارے پاک ایک چھن دیچ دل سکتی ہیں میرے سارے دکھ ایک سیکڑ دیچ مٹ سکتی ہیں اس طرح دے جڑے بول ہوں دے نے اے انبھاوی گیاں آن دا ہے انہاں نے دیکھے آن دا ہے اے انبھاوی گیاں انبھو ہین ملکھان دے ہاتھ جد آن دا ہے تو اے پھر کرم کانڈ بن جاندے ہیں کرم کانڈ وہ جیون بھر کر دے رہن دے نے دکھ مٹ دا ہے وہ جیون بھر کر دے رہن دے نے پاپ مٹ دے نہیں انجام کی ہوندہ ہے مرن تو پہلے پربو تے بھروسائی ٹوٹ جاندہ ہے ایک یتھارت وچار میں تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں جنہاں نے آکھے آئے ایک چھن دیچ سارے دکھ مٹ سک دینے اے انہاں دا انبھو ہے جنہاں نے آکھے آئے ایک چھن دیچ جیون دیاں ساریاں سمجھ سے آمان دا حل ہو سک دے اے انہاں دا انبھو ہے اے انبھو جد انہاں ہتھاں چاہ جاندہ ہے کہ نہ جنہاں کل انبھو نہیں ہے تو اے پھر کرم کانڈ بن جاندے ہیں کرم کانڈ بن جاندے ہیں کریبن کریبن سارے پیغمبران دے انبھو اوطاران دے انبھو گرو دے انبھوی بھول منکھاں تک پاہنچ دیاں پاہنچ دیاں کرم کانڈ بن جاندے ہیں جد میں نوں کوئی کہیں دے بڑے مان نال کہ گینی جی آج میں چار سکمانی صاحب دے باٹھ کی تے مل دے نے میں نوں اس طرح ہے تو پھر میں نوں کہنا پہن دے چہرے دے چھاپ تے ایک پنگتی دی نہیں مل دی بھی چنتہ ہے فکر ہے تناہ ہوگا ہے سمسیامہ موجود نہیں ساری دیاں ساری ہیں جد کی کن کا ایک جس جی بساوے تانکی مہمہ گنینہ بھروسہ کیوں نہیں بجدہ جنہ نے اس طرح آکھے آن دے جنہ دے اے انبھو آن دے وہ کوئی کروڑا چھ ایک قد آن دے باقی سارا جگت کرم کانڈی ہوں دے تو بھروسہ نہیں بجدہ یقین نہیں بجدہ کہندے نے اوپر نوں کچھ دیکھن نوں ہوگے ہیں تے نگاہاں اوپر اٹھ جاندی گیا کسے اچھی مینار نوں دیکھ کے کسے آکاش دچ عجیب و غریب گھٹنا کوئی گھٹے نظرہ اوپر اٹھ جاندی گیا تے اوپر دیکھن نوں کچھ ہوگی نا سارے شہر دچ سارے ملک دچ تے تھلے بڑی رونک ہوگے بڑی بھیڑ ہوگے ہیں اوپر کچھ ہوگے تے نظرہ اوپر اٹھ دیا نے تھلے کچھ ہوگے نظرہ تھلے ہو جاندی گیا نظرہ نوں تھلے کر یہ بڑے چوٹی دے دھنوان نے بڑے بڑے کاروباری نے بڑے بڑے شکتی شالی منوک نے راجنے تک نے اور بڑے بڑے گیانی نے بہت پڑے لکھے نے چوٹی دے سینٹس نے تھلے دیکھننوں تے بہت کچھ ہے تھلے دیکھنے 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 من اتنا پرواؤت ہو جاند ہے پھر تھلے دی طرف نیوان دی طرف ہی چل کرند ہے تو کاروباری لوکاں دی نکل چل دی ہے دھناڑ لوکاں دی نکل چل دی ہے لاجنے تک لوگاں دے پچھے لوکھی پر کرما کر دے ہیں ایک سچائی ہے کیوں تھلے دیکھنے بہت کچھ ہے بڑے پڑے لکھے ہیں بڑے کھلاکار ہیں اور تے چھڑوں کے درے ایک فلم سٹار بھی آ جائے نام ور سارا شہر کٹھا ہو جاندے ہیں پر کرما کرنے لگ پھنے ہیں تھلے دیکھنے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے تھلے دیکھ دیاں دیکھ دیاں دیکھ دیاں دیکھ دیاں منک اتنا پرواوت ہو جاندے خود بھی نیوان دی طرف چلن لگ پہنے دے ایک فلم سٹار دے پچھے بھجن دا مطلب کیے میں بھی بڑنا چاہنا ایک راجنے تک دے پچھے دوڑن دا مطلب کیے میں بھی ہونا چاہنا ایک بہت بڑے کٹھا باری تے دھنوان دے پر کرما کرنے دا مطلب کیے میں بھی ایسا بڑنا چاہنا تھلے دیکھنے بہت کچھ ہے ہر شہر دے چوٹی دے دھنوان نے کلاکار نے پڑے لکھے نے انجنیر ڈاکٹر نے دھنوان نے کاروباری نے تھلے دیکھنے بہت کچھ ہے کوئی برم گیانی میں ارز کراں اس نو اس طرح بھی لینا تسی سارے سینے جیدی ہوند نگاہاں نو اوپر کر دے وے وہ ہی برم گیانی ہے دو جانے جیدہ ہونے ہی مجبور کر دے وے کچھ اوپر دیکھنا ہے نگاہاں نو اوپر کرنا ہے جیسے اچھی منار نو دیکھ کھئی لزرہ اوپر اٹھ جانے دیے آکاش دے چھ ایک وشیش گٹنا گٹ دیے جو روز نہیں ہے چندر گرین سوریے گرین بڑے بڑے سینٹسٹ ویک ٹکلا کے دیکھ دینا دنیا دیکھ دینا کیونکہ ایک گٹنا کدی کدائیں گٹ دیے کدی کدائیں اوپر نو کچھ دیکھن نو ہووے ہے وہ گٹنا ہی مجبور کر دیں دیے نظرہ نو اچھا کر دیں دیے کوئی اچھی منار ہووے ہے آپ پہ نظرہ اوپر اٹھ جان دینا آپ پہ اٹھ جان دینا کوئی برہم گیانی ہوئے سہی اوڈا ہونا ہی اوڈے کول ہونا ہی مجبور کر دیں دے اوپر دیکھن میرے دیکھے اے ہی کسوٹھی ہے کسے برہم گیانی نو سنت نو سمجھنو دی اے ہی کسوٹھی ہے کھئی دفعہ جنا نو اسی برہم گیانی کہن دیا کچھ ہک دی جگہ تھے میں نو جانا پہ آہ اوہ میں نو دکھان لگے اسی پیٹرول پمپ اپنے ڈیرے جی بنا لے کی روز روز بار لین واسطے جانا چالی پنجا گڑیاں پھر دکھان لگ پہ اے فلانے ملک دی گڑی اے فلانے ملک دی اے فلانے ملک دی اینے کمری ایسی ائر کنڈیشن بڑھائے نے آئے گئے لئے سہولیت کی تھی اور بھی جد میں نو کچھ دکھان لگے میں کس انسار دا بھرمن کر دیں تو میں دیکھ دائی رہنا کچھ اس طرح دکھاؤ میریاں نظرہ اوپر اٹھ جان اشارہ پہ وہ نہیں سمجھے لیکن میرے آنکھیں نو برا ضرور بنا گئے اور آلے دوالے کہیں دے رہے تے ناستک جیاں بند ہے ناستک جیاں بند ہے میں کھے ایک ہی دکھا رہے تو میں دیکھ دائی رہنا دیکھ دائی رہنا کچھ ایسا دکھاؤ میں نو اس اسطحان تے نظرہ اوپر اٹھ جان کہی تے گلان اشارے نال اور پتہ نے کیوں انہوں چٹ کر گئی برا منالیا تے بعد جس پچھا تابی کرنک پہ انہوں کتھا تے بلاکے ہمیں گلتی کیتی ہے یہ تے تارکک بند ہے ناستک بند ہے آپ دی جیاتلی عرض کراں برہم گیانی دی کسوٹی سنت دی کسوٹی جنہوں ویکھ کے نظرہ اوپر اٹھ جان اپنے آکھ اٹھ جان اوپر کچھ ہووے کوئی اچھی مینار ہووے نظرہ آپے اچھے اٹھ جان تے تھلے بہت کچھ ہووے نظرہ آپے ہی تھلے چلیا تے تھلے بہت لمبے سمیں تو منوک دیکھ رہے ہیں دیکھ دائے دیکھن دی عادت بھی بڑھ گئی ہے دیکھن نے پرباوت بھی کر دیتا ہے دیکھن نے اندروں اے یقین بھی گھٹا دیتا ہے کہ اوپر بھی کچھ ہے اوپر بھی کچھ ہے اُڑ کبیر جیسا سنت روز روز تے ہوندہ نے فرید جیسا نمازی یہ روز روز تے ہوندہ نے جے دیو جیسا گوبندے ایک لکھن والا ایسا روز روز تے ہوندہ نے اکبال بھی کہیں دینے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا تھلے دیکھڑنو روز موجود ہے ہر وقت موجود ہے اور ہر شہر دیچ موجود ہے نظرہ جنہوں ویکھ کے تھلے ہو جانتے من پر بھاوت ہو جائے اے نا دھنوان پھر وہ دا سر نہیں دکھائی دیندہ جنہوں نے اے آنکھیں سب گوبند ہے سب گوبند ہے گوبند بن نہیں کوئی پرماتمہ ہی پرماتمہ پدارت نہیں ہے وہ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں ایک نکتہ بھی سمجھنا نرنکار ہی نرنکار ہے پروار نہیں ہے سنسار نہیں ہے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں دراصل انہ دی درشتی سر تے ٹک گئی ہے تو سر ہی سر دکھائی دیندہ ہے مستق دکھائی دیندہ ہے مکھڑا دکھائی دیندہ ہے نظرہ اتھے ٹک گئی ہے نرنکار مکھڑا ہے آکار تو رہت ایساکار سنسار اینجی کہہ لو پربودے چرن چرن اینجی کہہ لو جی او کہنے نے سنسار نہیں ہے نرنکار ہے شنکرہ چاریہ ہے اس طرح کہنے دے سن کسے تارکک نے شنکرہ چاریہ دے چیلے نو ایک گال بھی کڑ دیتے اور کھچ کے تھپڑ بھی مار دیتا رولہ کھڑا ہو گیا شنکرہ چاریہ دے شیشنو گال کڑ دیتے تھپڑ مارے سارے نے کہ ایتو کی کیتا ہے کندہ سنسار تے ہی نہیں میں کھڑ دے تھپڑ مارے سنسار تے ہی نہیں شریر تے ہی نہیں آتمائی آتمائی پرماتمائی پرماتمائی جگت تے ہی نہیں تو میں کڑی گلدہ تھپڑ مارے اسنوں تھپڑ مارے جو ہے ہی نہیں انہوں تھپڑ مارے ہی میں کہ جو ہائے ہی نہیں میں تھپڑ مارے ہی تو دکھ کڑی گلدہ ہے ہی نہیں اصل دچ گل اتنی ہے شنکرہ چاریہ دیا نگاہاں اوپر اٹھ گئیں گا انہوں نے کہہ دیتا برہم ہی برہم ہے مایہ نہیں ہے نرنکار ہی نرنکار ہے سنسار نہیں ہے پکنیدہ مطلب اے نہیں کہ سنسار نہیں ہے مکڑا ہی مکڑا ہے پیر نہیں ہے ایسا کہنا اس گلدہ ثبوت مہیا ہو رہے ہیں نظرہ مکڑے تھے ٹکیوں یعنی پیر تھے نہیں ہوئے نے ناستک کارل مارکس کہنے پدارت ہی پدارت ہے پرماتما نہیں ہے سنسار ہی سنسار ہے نرنکار نہیں ہے غلط بیانی کر دین جڑے کہنے نرنکار ہی نرنکار ہے ہن میں عرض کریں دویں ہی سچ کہیں دیں کارل مارکس نو جھوٹا ثابت کرن واسطے بڑیانے لکھے ہیں بڑیانے بولے ہیں میں پہلی دفعہ سارا سی سنگھ بھی بےٹھے تھے ہیں وہ سنگھ بھی اوکھے ہو جا trousers میں دعا نو سچ کہہ رہے ہیں انہوں نے اکھے آئی نو دیکھ کے پھر میں اپنا وقتب بدلیا میں کہ درشتی پیراں تے ٹک جائے لمبے سمیں تک تی پیراں نو دیکھ دیاں دیکھ دیاں من پر باوت ہو جائے تی جی اکھے دے وے سر نہیں ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے او دی درشتی دے تکنی دے حساب نال ٹھیک ہے او دی درشتی نو جو کچھ نظر آ رہے ہیں او دی نظران دے حساب نال او ٹھیک ہے جو اپنیاں نظران مکڑے تے ٹکا بیٹھے اور کافی لمبے سمیں تک ٹکائی بیٹھے تی جو اعلانیاں کہے دے مکڑا ہی مکڑا ہے پیر تے ہیں نہیں کوئی نہیں مستق ہی مستق ہے پیر نہیں ہے برم ہی برم ہے سنسار نہیں ہے پرماتما ہی پرماتما ہے پدارت نہیں ہے کہ جے انہوں کہے دیئے پدارت نہیں ہے پر روٹی نہ کھا پانی نہ پی کیونکہ پدارت نہیں ہے کپڑا نہ پہن رینوہ سے جگی کلی نہ بنا مستق بھی ہے پیر بھی ہے پرماتما بھی ہے پدارت بھی ہے جو آکار روب دیچ پدارت ہے وہ ہی نرہاکار روب دیچ پرماتما ہے اور جو نرہاکار روب دیچ پرماتما ہے وہ ہی ساکار روب دیچ پدارت ہے جوڑے رہے ہیں یہ درشتی دی گل ہے درشتی چھ ایک کمزوری ہے پر کرتی نے رکھی ہے پیرہاں تے ٹک جائے اور لمبے سمیں تک ٹکی رہے تو ایسا منوک کہہ دے گا دھانے ہی دھانا ہے دھارم نہیں ہے پدارت ہی پدارت ہے پرماتما نہیں ہے پودہ کہنا سچ ہے وہ اپنے بارے سچائی پرگٹ کر رہے ہیں کہ میری نظرہ پیرہاں تے ٹک گئی ہے ٹک گئی ہے جو کہندہ برہم ہی برہم ہے ایکو برہم دوتیا ناستی دو جا ہے ہی نہیں سب پرماتما ہی پرماتما ہے وہ اس گلدہ سبوت ہے نظرہ اوپر ٹک گئی ہے اوپر ٹک گئی ہے کسے ویکتی دے رہیں کدھی کدھی اوپر مستق تے جھلک دے گجڑا لدھم لال متھے ہی پرگٹتی ہے انہوں ویک کے نظرہ اوپر اٹھ جان دیا تائیں اسی ارداس دچ اے شبد ایڈ کیتے ہوئے ہیں سیہی سنت گرمک پیارے میں جناں ملیاں تیرا نام چیتے ہوئے ہیں جنہوں ویکھئے تے کدھرے نظرہ اوپر اٹھ جان اوپر اٹھ جان اور دوجہ نکتہ چیتے رکھنا جنادیاں نظرہ اوپر اٹھ گئیاں کدھی کدھی لوڑ ماتر وہ نگاہاں تھلے کر لیں دے رہے ہیں پدارت صرف ابجیب کا نظرہ دا سواہ اوپر ہی ہو گئے ہیں درشتی دا سواہ صرف اوپر تک نہیں ہو گئے ہیں انہوں دے انبھوی بچن جد او کہیں دے نے تے جنادیاں نظرہ ہیں نہیں تھلے بلکل تھلے جد انہوں دے ہتھ او بچن آجاں دے نے انہوں دے انبھو او بس کرم کانڈ بن کے رہے جاؤں کرم کانڈ کرم کانڈ جد اچ پریم نہیں ہے کرم میں کر رہیاں باونہ نہیں ہے کرم میں کر رہیاں گیان نہیں ہے کرم میں کر رہیاں انبھو نہیں ہے کرم میں کر رہیاں رس نہیں ہے انہوں کہہ دین دینے مردہ دھرم لاش کبران دی پوجہ کیوں ہو رہی ہے پنجاب دی زیادہ میں انہوں انجھ لگ دے بہت سارے سکھان دے اندروں سکھی مر گئی ہے مردہ ہو گئی ہے تو پھر مردیاں نو پوجن گے اور کس نو پوجن گے کبرانوں پوجن گے گلی گلی چھ کبر نکل آئی ہے پہلے کوئی گل نہیں سی ایسا دکھائی دے رہے ہیں روز روز سکھی مردہ ہو گئی ہے پھر موے کو موہاں ملے مہارا جیسے مردے دا سمنتے پھر مردے نہ لے جڑے جیمدے نہ لے پھر انا مردیاں نو مردہ دھرم چاہی ہے کتھائی جیمدہ جاگدہ دھرم کسے مڑی دی پوجا نہیں کرے گا کسے کبر بھجدہ نہیں کرے گا دھرم چاہی ہے دھرم چاہی ہے مڑی مسان نہ جائی بھولکے بھی نہیں پر کی کرے مردہ تے مردیاں نال ہی جڑے گا مڑیاں نال جڑے گا کبران نال جڑے گا مہارا جی کے اندر پھولکے بھی نہ بنے منیں جڑا جان بوجھ کے مندہ پہ آ رہے ہیں تو پھر کہنا پہے گا مردہ دھرم او کرم کرم کانڈ نے مردہ نے جس کرم دیچ کوئی باونہ نہیں کوئی شردہ نہیں میں کرتے رہاں شردہ نہیں ہے میں کرتے رہاں بروسہ نہیں ہے میں کرم کرتے رہاں پر رس بھی کوئی نہیں ہے سواد بھی کوئی نہیں ہے میں کرم کرتے رہاں یہ دیچ کوئی اند بھی نہیں ہے کھیڑا بھی نہیں ہے یہ کرم کانڈ بس منوں کے ایک بوجھ دی ترہاں چکدہ ہے جو میں لاش چکی ہوئی ہوئے کیونکہ اس شبت دیچ ایک علویہ آیا ہے ایس واس تے بھوم کا دے روپ اچ میں برنن پہ کردہ کرم کانڈ کھیڑے کرم مردہ تے مردہ کرم کسنوں کا ہوگے کرم میں کر رہاں میری بھاونہ نہیں ہے میری شردہ نہیں ہے کرم میں کر رہاں وہ میرا انبھاو نہیں ہے اوہ دیچ سوج سمجھ نہیں ہے کرم میں کر رہاں کوئی کھیڑا تے خوشی نہیں ہے کرم کانڈ جیون بھر کردیاں کردیاں پھر انہ مردیاں کرمہ دے نال رہن دی عادت بن جان دی ہن میں ارض کراں جتنیاں منکدیاں نگاہاں تھلے ہنگیاں اتنا سنسار مہان ہوندہ جائے گا راجنے تک مہان ہوندہ جائے گا دھانوان مہان ہوندہ جائے گا کاروباری مہان ہوندہ جائے گا بھگت نظرہ تو اوجل ہوندہ جائے گا سنسار دا بھرمن کردیاں میں ربنال جڑیاں یا روان دیکھے ہیں پھر جس جس شہر دچنے بلکل گمنام گلی دے بندے بھی نہیں جان دے اے ربنال جڑی ہوئی آتو اے بھی میرز کر دیں جتکیو سب کچھ تو بے نیاز ہو کے نظرہ مکڑے نال جوڑ چکے انند ہے انہاں کو راست ہے اس شکریج نہ پہنہ کہ برمگینی ہوندے ہی نہیں سنت ہوندے ہی نہیں جس دن نہیں آنگے پرثوی بھی نہیں ہوگے گی ہن اور جگ جگ بھگت تو پایا پیج رکھدہ آیا اور سمیں بھگت ہوندے پرثوی بھگتان تو کدھی حالی نہیں ہوئی پر یہ بھگت اتنے پرگڑ کے ہو نہیں ہے بھگتان دی دریشتی اوپر اچھے اٹھ گئے نے منکدیاں نظرہ تھلے پیر دیکھ دیا تو ہر شہر دیشت دنوان دکھائی دیں 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 دنوان پوجھنے اکنے ہر شہر دیشت دے وپاری دکھائی دیں 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 وڈے وپاری پوجھنے اکنے ہر شہر دیشتی راجنے تک دکھائی دیں 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 راجنے تک لوگان دی پر کرما بھگت نہیں دکھائی دیں 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 اگر کسی شہر چھے اول تے ہوندہ نہیں پر ہے تے گمنا بلکل گمنا میں اس طرح دیاں مستر ہوں ہاں جڑیاں یا آتماوں ہاں دیکھئی ہیں سیکھ جگت دیچ بوتات دیچ میں نو دیکھن نو ملیا کیا کہ انہچ میرا بھرمن پر میں ہندو جگت دیچ بھی دیکھئی ہیں میں مسلمانہ دیچ بھی کچھ ربونال جڑے لوگ دیکھے اونا دی بھی اپنے ایک آوستہ بنی ہوئی ہے پر اس طرح دے پورش گمنام نے کوئی پوجنے کنے ہی نے گلی دے بندیاں نو بھی نہیں پتا ہاں ایک جڑ چکے ہیں کرم کانڈی جو لاش چکی پھر دے نے لاشاں نال رہندیاں رہندیاں مردیاں نال رہندیاں رہندیاں مردیاں دیچ رہندی عادت ہو گئی جیم دے جاگ دے بندے دیکھنے اوکے ہو گئے یہ بھی میں جو ہے ارض کر دیں انبھوی پرشاندے جد بول انہ دے کول آجاندن جو انبھوی بہین انبھو نہیں ہے شردہ نہیں ہے باونہ نہیں ہے وہ سارے بول کرم کانڈ دا روح دارن کر جاندے نے ساکھی ماب نڈن میں فسدی کرم ہندو جگت دے ہو کا کرم کانڈ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اس طرح ہی میں نو کہن دے نا سکھ جگت دے چھ میں دیکھ دا بہتا کرم کانڈ ہے کچھ بھی نہیں ہے کرم کانڈ ہے لوگ کی چلیے بھی کٹن لگ پہنے چالی دن جانا ہے میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کچھ شہران دے چلیا کٹن ہے گردوارے جانا ہے چالی دن میں کہ پہلے دس ہو روٹی چالی دن کھاؤ گے اگے نہیں کھاؤ گے پانی چالی دن پیاؤ گے اگے نہیں پیاؤ گے پانی تھوڑا جیمن ہے روز روز پین ہے یہ بھوژن تھوڑا جیمن ہے روز روز کھان ہے یہ جے بھجن تھوڑا جیمن نہیں بڑیا صرف چالی دن کرنا اگو نہیں کرنا یہ تیس گلدہ سبوت ہے کرم کانڈ مردے دیات کوئی راست نہیں کوئی کھیڑا تے خوشی نہیں مہاراں جی کہندے نے نظرہ کدھرے ایک چھن آواز تے اوپر اٹھ جانا ایک چھن ساریاں سمسیاما مٹ جان دیا سمسیاما تے تھلین ہے نظرہ اوپر اٹھ گئی ہیں گل ختم دکھ تے سارے تھلین ہے سمسیاما ساریاں ہی تھلین ہے کلیش سارے ہی تھلے پہنے پاپ سارے ہی تھلے پہنے پاپاں دے چھتنی پہنچی نہیں کہ بلندیاں نو چھو سکن فجد نظرہ اوپر ٹھپ گئی ہیں رہ گئے پاپ مہاراج دی اے پنگتی بڑی قیمتی نہ سونجو کل وکھو کرتا گھر آیا بھج جاؤ اے پاپو آج تک تسی سنگاسن میرا ملے آیا سی نکل جاؤ تھوڑے لی ہون تھا نہیں ہیں نسونجو کل وکھو کرتا گھر آیا آئیسا بھائی نند لال دے بچن میں نو پڑن نو ملے میں حیران ہویا بڑا کرانتی کاری بچن ہے انہوں دا کہیں دے ہیں اگر غم لشکر انگیزت اے غم تو کلہ نہیں پورا لشکر لے کے میرے تیار ویسے بھی ویچار اے کہنے نے دکھ کدی کلہ نہیں آندہ اپنے نال بہت سارے دکھانوں لے کے آندہ ہے برتری بھی کہنے نے دکھ مانج دکھ ہور لاب ہوت سانج بھور لند جور جور کر پھیرے چل کریں ایک دکھ دے چھوڑ 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 دے چھو� خدا کلہ ہونا ہی کافی ہے دکھ کلہ نہیں آم چلو اس دیوتے میں ایک نکہ جیاں خدا رنوی جیاں پربو نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ سیدہ ایک لطھ ٹوٹ گئی ہے ایک لطھ ٹوٹ گئی ہے ان کوئی اسنوں آکھے کوئی گل نہیں ایک لطھ ٹوٹ گئی ہے ایک دکھ ایک دکھ ہزاراں دکھ اپنے پچھے لئی کھڑا ہے ایک کوئی گھٹنا ایک کوئی دکھت گھٹنا روز روز دی دکھت گھٹنا وان دی کتار لئی بیٹھ گئے اور جیون بھر غم کتائک اللہ نہیں ہوں دکھ کتائک اللہ نہیں ہوں ایک دکھ دے پچھے دکھاں دی لمبی لین ہوں دے کتار ہوں دے بھائی صاحب بھائی نندلال کے انہیں اگر غم لشکر انگیزت اے غم تو پورا لشکر بنا کے میرے تے آ میرے تے چڑھائی کر اگر غم لشکر انگیزت کہ خونِ عاشقان ریزت میں رب دے پریمی دا خون کریں میں نو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے میں نو زوب کوب کرنا چاہے تو میں نو مارنا چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے میرا خون کرنا چاہے اگر غم لشکر انگیزت کہ خونِ عاشقان ریزت منو ساکھی بہم سازم و بنیادشبر اندازیں جتنے چر تک میرا ساکھی جتنے چر تک میرا مالک جتنے چر تک پربودی یاد میرے کول ہے اے غم میں سارے آنڈیاں جڑاں پٹ کے رکھ دیا و بنیادشبر انداز بنیاد میں سارے آنڈیاں بنیادیں پٹ کے رکھ دیا میں سارے آنڈیاں جڑاں پٹ کے رکھ دیا اتنے ہمت اتنے ہمت نہ لکھے رہے گا غم کی ہمت ہے غم دے کی ہمت ہے دکھ دے کی ہمت ہے اس سوستانو بھنگرو ارجن دیو جی مہاراج نے اس پنگتی جویان کیتا ہے دکھ نہ ہی ہیں سب سکھ ہی ہے رہے سب کچھ سکھ ہے سب کچھ سکھ ہے ہے ہی نہیں دکھ دکھ نہ ہی ہیں سب سکھ ہی ہے رہے ہار نہیں سب جیتے کوئی ہار نہیں ہے جیتے جیتے جیہ ہی جیہ ہے جیتے جیتے کوئی دکھ نہیں ہے سکھ ہی سکھ ہے کوئی غم نہیں ہے انند ہی انند ہے اسی اوستادہ انج کہلو اسی پنگتی دا ٹیکہ کر رہے ہیں نندلال اگر غم لشک رنگ عزت کے خونے آشکان ریزت منو سا کی بہم سازم ببنیا دشبر اندازم اے غموں اے دکھوں میں سارے آدھیاں جڑیں پٹ کے رکھ دیاں گا جتنے شرطک پیارے دی یاد میرے کو جتنے شرطک پیارا میرے حردچ بیٹھا ہے میں سارے آدھیاں جڑیں پٹ کے رکھ دیاں گا اے نا حوصلہ کئی دفعہ جتنے کبیر نردھن بھی ہے تے ذات کر کے لوگ کی شودر کے اندن جلاہا ہے برادری کر کے ریندہ بھی ایک ٹوٹھی پٹھی چونپڑی دے چھے کوئی لمبا چوڑیاں باما بھی کوئی نہیں پیرا اور لمبا چوڑا کٹم بھی کوئی نہیں سارے بنارس دے ویدوانانالپنٹانالٹک کر لیں مطہ مار دے لالہ دولت رائے لکھ دے نہیں دھن گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج بارے چلو سامنے آگے یہ گل تمہیں ارض کر دیاں اے لالہ دولت رائے نے لکھی ہے کتاب دانا ہے سوانِ عمری گروہ گوبین سنگھ لاہور دے چھاپی سی ہوتھوں دے ایک پریسنِ چھاپی سی ہوتھوں انیس سو چھے دے میں غالباً بیالی تے تالی دے جد پرائمری سکول دے چھی اجی پڑھ دا سی پڑھی سی میں اسنوں باد دے چھے دلی دے چھے کچھ سجنہ نے یتن کر کے چھپوایا خود ہی پھر بھومکا لکھی سی ملاف اخبار دے ایڈیٹر رنویر نے تے داس نے لکھی سی میں نوں کہنے لگے جدی بھومکا لکھ دیا میں کہا لالہ دولت رائے نے جڑی بھومکا لکھ دیتی اپنی کتاب دے اور لکھن دی لوڑ نہیں ہے پتہا لالہ دولت رائے نے کی لکھے ہیں میں تھوڑے سامنے رکھا کہیں دے اردو دیچ لکھے ہیں میں تھوڑے پنجابی دے سنانا ایشوردی جد ساری شکتی کٹھی ہوئی ایشوردی جد ساری سیاںب کٹھی ہوئی ایشوردہ جد سارا سوپن کٹھا ہویا او جد سارا اکمک ہویا اس تو جڑا وجود بنیا اسے دانا ہے دھن گرو گوووین سنگھ وہ انجھ کہیں دے کہ پرگو دی شکتی دا پرماتما دے سوپن دا وہ دی کلا دی شکھرتا ہے جو جھلک دیئے دھن گرو گوووین سنگھ دیچ ایتے ہون پو انکچ لکھ دے پھر اٹھ سو سفیاں دی کتا ہو دیچ وہ اس دا خلاصہ کر دے کہیں دے میں جد رامین دی جنگ دا ادھین کر دے اس ساری جنگ اس سارے خون خرابے دیچ کارن میں نو دو استریاں دکھائی دیں دیا ایک سروپ نکھا ایک سیتا اور اس سارے خون خرابے دی شروع آت ہوئی لکشمن تو لکشمن نے سروپ نکھا دی نکھ کر دیتے سروپ نکھا تو مراد او دی نکھ بڑی خوبصورت سی اونا دنچ نام رکھے جاندے سن کوئی شریرک گن دیکھ کے کوئی مانسک گن دیکھ کے اس طرح نام رکھے جاندے سن نین نکھ سو دے خوبصورت رامن دی بین سی راجے دی بین سی نکھ خوبصورت سی اونا دنہ دی پردھا سی سویمبر سویمبر خود ور چونڈنا ہے لکشمن نو پسند کر لیا چونڈ لیا کہہ دیتا میں تھوڑا چوناؤ کر لیا تے ور مالا پینان لگی اونا دنہ چھویا سویمبر اے جنو ور چونڈے ہیں او دے گل دے چھو مالا پینان دو بل قتم مالا پینان لگی ہے لکشمن نے انکار کر دیتا نہیں میں بنواس دے چاں اور میں تاز زندگی ویعا نہیں کرانا لمبی چوڑی گاتھ ہے مقتصر میں ارزگنا جہاں جو اس نے بار بار الٹ جا کی تھی تو لکشمن نے کہہ دیتا جس نکھ تے تینوں بڑا مان ہے جس سوپن تے تینوں بڑا مان ہے نکھ کٹ دیتے جس جگہ تے کٹی اوٹھے آج ایک شہر وسے ہے تے شہر دا ناموی ہے نکھ ناشک ناشک نکھ نو کہن دے ناسکا نکھ مہاراشتر دے چھے شہر دا نائن نکھ ہے پنجابی جیسی نکھ کہے دے آنگے اردو چناک کہے دے نے مرٹھی سانسکریٹ دے چناسکا کہے دے نے ناسک پنچ بٹی اتھے ہی ہے گداوری اتھے ہی وقت دی ہے اور غزب دی گلے اتھے شروپ نکھا دا مندر بھی ہے میں تے دیکھ کے حیران ہویا لوگ کی پوچ دے بھی نہیں ماتھا بھی ٹیک دے مندر ہے شروپ نکھا دا مندر ہے بھئی ہاتھ دو گئی جس دی کارن اتنی بڑی جنگ ہوئی وہ دا مندر بھی ہے دن بھر لوکی آمدین ماتھا ٹیک دے نمائی چڑھا دے لیٹی ہوئی ہو تھے ستی ہوئی شروپ نکھا لمبی مورتی نکھ کٹی ہوئی ناسک آخر ایک راجے دی بین سی تو ایشیا دا محول ایسا ہے منکھ کسے دی بھی توہین ہو سکتا ہے برداشت کر لوے اگر جگرے والا ہے پین دی توہین برداشت نہیں کر دا پین دی گال برداشت نہیں کر دا رامن بھی نہیں کر سکے اس ایشیا دا محول انہیں اکھیا کھوئی گل نہیں تیری نکھ کٹی ہے میں بدلے چھوڑ رام دی نکھ کٹاں گا کسے دی پتنی چک کے لیا نہیں اگلے دی نکھ کٹنی اور کچھ بھی نہیں وہ بدلے چھوڑ پتنی چک کے لیا ہے اپتدا ہوئی لکشمن دی طرف شروعات ہوئی لکشمن دی طرف ویچارک لوگ سروپ نکھا نکھ کسور وار نہیں مندے سویم بردی پرثا سے یو نہ دینا چھ بچیاں اپنا ور آپ چون دیا سن سویم بر خود چون دیا سن یہ تی پرثا سے یہ تی کوئی اتراز نہیں سمیں انسار باد دی چستے بندش لانی پی جذبے دیتا ہے بھاوکتہ دیتا ہے بچیاں ور تے چون لیں دیا سن پر اکثر غلط چون لیں دیا سن یا بھاوکتہ جد تھنڈی ہو جاندی سی رشتے نب دے نہیں سن بچے رول دے سن ویدوانہ نے دارمک رشی بنیانے اس پرثا نو بند کر دیتا اور اتھے تک بند گئی تا کہ جیڑی بچی سویم ور چونے گی انہوں کلنکنی منیا جائے گا انہوں داگی منیا جائے گا اس پرثا دیتے اتنی روک لائی اتنی بندش لائی تو شروپ نکھا تے بے کسور ہے اور سیتاں بھی بے کسور ہے انجی کہلے دو میں بے کسور نا ہے دوہاں نو دکھ بھوگنا پہ ہے ایک دی نکھ کٹی گئی ایک نو راون چکے لے گئے لالا دولت رائے کہیں دے نے انہوں دو اشتریاں نو ایک پسے کر دے گئے یہ جنگ ہوئی نہیں سکتی سی یہ ید نہیں ہو سکتا سی پڑھ لینا ہے کتاب اج کل ادھا پنجابی انواد بھی ہو گیا ہے ادھا نہ رکھ دیتا نے مہا بلی گرو گو بین سنگھ سٹھ سال تک کسی لے کتاب نو کوئی چھاپ نہیں سکتا سعودی اجازت تو بینہ پر چونکہ ان سما ہو گیا ہے انیس سو چھے دچ انہ نے چھپائی سی لالا دولت رائے نے تے ان کافی سما ہو گیا ہے تو قانون دے سبنال چھاپی جا سکتی سی دوسرا ایوی ارز کران لالا دولت رائے کون سی اے آریہ سماجدہ پرچار کسی ہے کردہ تے آریہ سماجدہ پرچار سی کدھرے گرو گو بین سنگھ جی مہراج دی جیونی پڑھ بیٹھا تے دسم گرند پر پڑھ بیٹھا اتنا پر باوت ہو گیا انہیں پھر اے کتاب لکھی ہے سوانے عمری گرو گو بین سو جی دی بھومکتا نے میں نو اتنا پر باوت کیتا بھی ساری پڑھ نہیں ہے بھومکتا چو لکھتا ہے ایشوردہ سارا سو اپن ایشوردی ساری سیاں ایشوردی ساری شکتی جد کٹھی ہوئی اس تو جڑا مجسمہ بنے ہیں اس مجسمے دانا ہے دھن گرو گو بین سنگھ وہ انجھ کہندہ ہے آگاں چل کے وہ لکھ رہے یہ ید ہو جائے دو راجے نے ایک ایدھے آدھا ہون والا راجہ ہے راج کمارے راج شکتی ہے پامے بنباس ہے پر راج نیتی ہے راج سطح دی جھلک ہے دو جا لنکا دا راج ہے دو میں راجے ہیں دو ہاں کل سین ہے دو میں لڑ دے ہیں دو میں راجے ہیں لڑ دے ہیں دو ہاں کل سین ہے لڑ دے ہیں لڑائی دا کارن ایک راجے دی بین ایک مہان اوتاری پرش راجہ رام دی پتنے ایک کارن کہندہ ہے میں پھر دیکھنا مہا بھارت دے ید دا کارن اُتھے کارن کی ہے کہندہ اُتھے ایک کوئی استری ہے دروپتی اُس دے کارن ہو سارے یبدی اور جو روپ ریکھا لکھتا ہے وہ بھی پڑن والی ہے ایس تو پتہ چل دا ہے بڑا روشن دماغ بندہ سی اور اتحاس دا کھو جی سی اتحاس دا پڑچولیا سی مہل بڑایا سی پانڈوانے پر دھرتی دو تے فرش اس طرح لائے جڑا فرش سی جو ٹائلہ لگیا جس ڈھنگ دی بناوٹ بنائی زمین دی فرش دی وہ سروور لگ دی سی تے جتے سروور سی وہ زمین لگ دی سی وہ دے تے ایسی چترکاری کر دی تی رنگ کھلیر دی تے دروپتی نے سروور تے لگدا سی فرش بغیچہ اور جو وہ واسطوک ہے فرش سی وہ لگدا سی سروور تو جو فرش سی لگدا سی سروور وہ پہلے سی اتھو دریو دنے پہلے لگنا سی ساریانو بولایا گیا سی محل دا اوڈگاٹن بڑا خوبصورت محل بنایا اگی جیڑا سروور سی لگدا سی بغیچہ وہ باد دیج سی پہلے جو لنگن لگایا نا دریو دن تے انہیں اپنے کپڑے سمیٹھ لیا بھی پانی ہے پانی تے ہے نی سی پرش سی پتھر سی نشنتوں کے چلن لگ پیا سوچ دا ہے جدے پانی نہیں ہے اہمیں بناوٹ ہے سب کچھ توڑ تک بناوٹ ہے اگو تے پانی سی پانی دوتے رنگ کھلے رہے ویسن بغیچہ لگدا سی اسے نشنتا دے نالجوں چلیا تے ڈوب گیا پانی جی گر گیا پہرنا جاندا سی نکلتے آیا اور اوڈڈے رنگ کھلے رہے ویسن اوڈڈی خوبصورتی بنائی سی دروپتی نے اوہ ساری ختم ہو گئی ایدھے نال چوٹ بڑی لگی دروپتی نو بھی کتنے دنان دی میری میند تے آج محل دا اوڈگاٹنے مہمانانے آنے ہیں لوگانے آنے ہیں اینی خوبصورتی نو بدصورتی جو بدل کے رکھ دیتا ہے اس نے اوہ بھی اپنے ویگ نو سنوال نا سکی کوڑے بچنا دے رہا ہی اوہ بھی نکلیا اندے دا اندہ ہے دھرت راشتر اندہ سی دریو دن دا پیتا اندہ سی اندے دا اندہ ہے درسل اتنا کوڑا بچن ایک سوشیل پڑی لکھی اور ستری ساویتری نو شوب دا نے کہہ گئی ویگ نیچ پولنا تے ہر ایک کو لہو دیا ہو گئی گلتی دریو دھن نو اے بول چوٹ کر گئے چوٹ کر گئے کہندہ پھر دیکھ لیں اندے دا اندہ کی کرے گا پھر تُو دیکھ لیں اور میں تنوں دسانگا اندے دا اندہ کی کرتا ہے بول چوٹ کر گئے بول کر کے مہا بھارت دا ید ہویا کہندہ اٹھائی خونی سینیا نشٹ ہوئی بڑا باری خون خرابا ہویا اس وقت دے چوٹی دے سینٹسٹ اس وقت چوٹی دے انجنیئر سب مارے گئے اس وقت چوٹی دے گیانی ویدوان سب مارے گئے اگر اتیاس انو پڑھئیے کارن لڑائی دا ایک استری رامہین دی لڑائی دا کارن دو استریان اور اگے چل کے جو لالا دولت رائے کہندہ اٹھ سو صفیہ دی گل میں تھا نو چند منٹا سرون کران لگا کہندہ ہون میں دیکھ دا ہے گروہ گووین سنگھ نے تلوار اٹھائی ہے میں دیکھ دا ہے بندوق بھی چک لئی ہے میں دیکھ دا ہے تحاسدے پنیاں تھے دانش بانوی کو دے یہ اتنے ید لڑے اتنیاں جنگاں کی تھی ہیں کارن کوئی استری سی کہندہ نہیں یہ ید کسے استری دے کارن کر کے نہیں ہویا چان کرشی لکھ دے نے جنگ دے لڑائی دے تنی کارن ہوندے نے جنہوں اردو رو پھنچ دیتا گیا زر زمین زور زر سونے نو کہندے نے داننو کہندے نے لڑائی جگڑا داندی خاتر ہو بے گا زمین بھومی دی خاتر ہو بے گا یا کسے استری دی خاتر ہو بے گا جس گھر دش بہت کلیش ہو بے بہت کلیش ہو بے گستا کی مہم نوے پسدی تے سملے ناہی ستری ہی کارن ہوئے چاہے اساس کارن ہوئے چاہے نوں ہوئے چاہے ماں ہوئے چاہے تی ہوئے چاہے دیرانی ہوئے چاہے جٹھانی ہوئے بہتے پاڑے دا کارن نوے پسدی اس طرح ہی ہوں پروار ٹوٹ جانے دے نے پرش کر کے نہیں دو بھراماں کر کے نہیں دو اسطریہ کر کے اس طرح پروار ٹوٹ جان دینے خیر میں لمبا چوڑا اس دیوتے نہ کچھ بولا کیونکہ میں وی گرستی ہوں فی میں اپنے انبھوڈی گل جو جگت دا دیکھے ہے سارا یورپ ٹوٹ گیا ہے پروار ٹوٹ گئے نہ تھے اور کئی میں چشم دید دیکھے پھر آ پھر آ نال رہنا چاندے سن اس طرح نے نہیں رہنا دیتا نہیں رہنا جب پھر آ رہے گا تو میں نہیں رہنی میں تیسے کچھ مترانوں دیکھ کے دنگ رہ گیا میں کہاں پھر لالہ دولت رہے انہیں کچھ اس طرح دے خیال دیتے نے میں کہاں ٹھیک ہے اس دا انبھو بھی ٹھیک ہے کہیں دے جد میں دیکھنا ہے جڑے تن کارن نے لڑائی دے ید دے اسٹری اسٹری کارن نہیں ہے گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج دہ تلوار اٹھا لینا بندوق اٹھا لینا زمین بھی کارن نہیں ہے زر بھی کارن نہیں ہے تانوی کارن نہیں ہے پھر کہیں دے جد میں دوا پردیج دیکھنا دومیں پاسے راجے پہ لڑ دے رامہین جج میں دیکھنا دویں پاسے راجے پہ لڑ دے جد میں گروہ گوبین سنگھ دی لڑائی دیکھنا ایک پاسے وقت دی شکتی شالی حکومت ہے ایک پاسے کیول ایک فقیر ہے ایک فقیر ہے ایسا فقیر جو کوئی بہت بڑا جاگردار نہیں ہے جیدے کل بہت بڑی سینہ نہیں ہے جیدے کل کوئی لمبے چوڑے شستر بستر بھی نہیں ہے خود گروہ گوبین سنگھ نے قبول کیتا ہے نہ سازو نہ بازو نہ فوجو نہ فرش کوئی لمبی چوڑی فوج میرے کل نہیں ہے شستر بستر نہیں ہے تن سمپدا نہیں ہے لیکن پھر بھی اورنگ زیب میں تیرے نالمتھا ماراں گا فوج نہیں ہے تانے نہیں ہے شستر نہیں ہے پھر کس آسریتِ متھا ماراں گے نہ سازو نہ بازو نہ فوجو نہ فرش خداوند وقشند ای ایش ورش اے اورنگ زیب خدا دی یاد میرے ہردیچ ہے جنہیں چرک تک میرا خدا میرے ہردیچ بیٹھا ہے میں تیرے کو لہار نہیں مننے نہیں مننے میں تیرے نالمتھا جو ہے ماراں گا خداوند وقشند ایش ورش بلا چار کی درمیان آمدن و تدبیر و تیر و تفنگ آمدن لالا دولت رائے کے اندن دوئے پاسے راجے نہیں ہیں ایک پاسے وقت دی شکتی شالی حکومت ہے ایک پاسے ایک فقیر ہے اس فقیر دے شستر اٹھاندہ کارن استری نہیں ہے دھانوی نہیں ہے تے زمین بھی نہیں ہے اس نے تلوار اٹھائی دیش دی رکشہ دی خاطر دیش دے دھرم دی خاطر مظلومہ دی رکشہ دی خاطر سب کچھ اپنا قربان کر دیتا اس دیش تو دیش دے دھرم تو دیش دی سانسکریتی تو دیش دے پروان تے ازادی دلان والے ہیں دا جد نا لینا چاہی دے سب تو سرمور نام ہونا چاہی دے دھنگرو گوبین سنگھ باغ بدقسمتی ہے ارکھ ہے نا کدرے تلوار اٹھ دی اس وقت تو پتہ بھارت دی جڑی حالت ہوں دی ایک کبھی سنتوک سنگھ جی دی زانی سرون کرو تو میں اگے چلاں کبھی سنتوک سنگھ جی کہنے دی نے چھائے جاتی حیکتہ پانیکتہ بلائے جاتی حوبت کچیلتہ کتیبن قرآن کی پاپ ہی پرپک جاتے دھرم دسک جاتے برن گرک جاتے سہت بدان کی دیوی دیو دیو رے دیویاں دے مندر دیوٹیاں دے مندر اوطاراں دے مندر دیوی دیو دیو رے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت میٹ جاتی کتھا بیدن پران کی سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم سور مورتنا ہوتی جو پہ کرنا ندان کی اے مندران دے گمبد بچ گئے اے رامین دی کتھا بچ گئی اے بھاگبت دی کتھا بچ گئی اے پران بچ گئے دیش دی سنسکرٹی بچ گئی کیول گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی تلوار دا صدق او زر دی خاطر نہیں لڑے زمین دی خاطر نہیں لڑے زورو دی خاطر نہیں لڑے لالا دولت رائے کہنے دنے اے سواسے میں قربان ہاں دھن گرو گوبند سنگھ داں کمال دیگل آریہ سمائیدہ پرچار مہمان دیش گرن تھ لکھ دائے گرو گوبند سنگھ دے جنا جنا نے ادھین نہیں کیتا اتیاس نو نہیں پڑایا سدگردے بچنا نو نہیں پڑیا اجے پوری طورت دھن گرو گوبند سنگھ جی دی مہمان نو نہیں جان دے نہیں جان دے اگر اے دیش نئی جان دا تو نہیں پڑیا نہیں سمجھے اگر سمجھے آن دا تو ایسان مند ہونا چاہیدہ سی ہر بھارت واسی مندر بچ گئے جنیو بچ گئے پران بچ گئے باغوت بچ گئی رامین بچ گئی دیش دی پراشین سنسکریتی بچ گئی نہیں تے جو حال آوانستان دا ہویا ہے ایران دا ہویا ہے اتھے بھی ہوئی کچھ ہونا سی کبھی سنتوک سنگھ جی جو ہے صاف لکھ دے پہنے خیر ایتی سباوت سوٹے سدھر سامنے جو ہے گل آگئی کہ میں اتنا جو ہے جن کر دیتا ہے جڑے کہنے نے سب برحم ہی برحم ہے درشتی مکھڑے تھی ٹک گئی مکھڑے تھی ٹک ایکو برحم دوتیا ناسٹی شنکرہ چاریا کوئی دو جا نہیں ہے مایا نہیں ہے برانتی ہے صرف برحم ہی برحم ہے اس گلدہ سبوت ہے شنکرہ چاریا جی دی نگاہ مکھڑے تھی ٹک گئی ہیں برحم ہی برحم دکھائی دیندہ ہے پرماتما ہی پرماتما دکھائی دیندہ ہے پر پدارت بھی ہے پدارت بھی ہے کہ تن پدارت تو بینہ زندہ رہی نہیں سکتا پدارت بھی ہے اس طرح کرنا چاہیے جو گرمت نے سانوں سکھشا تے دکھشا دیتی ہے قدی نگاہاں اوپر کر لے قدی تھلے کر لے اوپر تھلے ویک دا جا بدکسمتی ہے جنہ نے تھلے کر لے ہیں تھلے ہی کر لے ہیں کہنے پدارت ہے پرماتما نہیں ہے سنسار ہے نرنکار نہیں ہے جنہ نے نگاہاں اوپر کر لے ہیں اوہ کہنے نرنکار ہے سنسار نہیں ہے دھن گرنانک دیو جی مہاراج کہنے پرماتما بھی ہے کہ پرماتما تو ہویا پدارت بھی ہے آتما بھی ہے سریل بھی ہے نرنکار بھی ہے سنسار بھی ہے وہ نرگن بھی ہے وہ سرگن بھی ہے نرگن آب سرگن بھی ہو ہی کلا دار جن سگلیم ہو ہی پدارت دی خاطر پرماتما نہیں چھڑنا پرماتما دی خاطر پدارت نہیں چھڑنا کچھ ایسا طبقہ جو پرماتما دی خاطر تھوڑا جیاں طبقہ پدارتانو چھوڑ دیاں کاربار چھوڑ دیاں پروار چھوڑ دیاں راج پار چھوڑ دیاں دھن سمپدا چھوڑ دیاں کتنا بھی چھوڑ دو تاندیاں لوڑان دی پورتی تے کرو گے کچھ نہ کچھ تے کرو گے کہو کبیر جس ادھر تسم آیا جدے کل پیٹ ہے تے پیٹ دے جبک ہے آکھے میں مایا دا تیاغیاں کبیر کے اندر چھوٹا ہے مہا جھوٹا ہے کہو کبیر جس ادھر تسم آیا بڑا کمدی بول ہے کبیر آخری سمیں تک بڑے پے تک کر دے رہے کم کر دے رہے کپڑا بھن دے رہے اہوی ہے پدارت بھی ہے پرماتماوی ہے لیکن ایک دفعہ نظرہ اٹھ گئیاں ایک چھن واسطے ہیں اگر نظرہ تھلے بھی کر لیں کوئی سمسیاں نہیں ہوئے گی سنسار کوئی اوکڑ نہیں کھڑی کرے گا پروار کوئی اوکڑ نہیں کھڑے کرے گا دھن کوئی اوکڑ نہیں کھڑی کرے گا اسی جنک نو دیکھ دیا مہاراجہ رنجید سنگھ نو دیکھ دیا اسی نا سارے بھگتہ نو دیکھ دیا پروار والے سن نا پروار روک دائے نا پروار روک دے نے نا سنسار روک دے کوئی چیز بادک نہیں ہوں دی بلکہ صادق بن جان دی ساریاں سمسیاں ماندہ حل ہو جان دے اگر ایک چھن واسطے چت کے دری پربود نام دیچ جڑ جائے اس پورے شبت دیچ مہاراج نام دی مہمہ گائن کر رہے نے پر اے نام جنہ دے انبھو دیچ آیا ہے کہ ایک چھن ایک دفع دا آکھے ہویا سارے پاپ دھو دین دے ساریاں سمسیاں وہاں مٹا دین دے ای جد کرم کانڈیاں دے حت انبو ویہین منکان دے حت نا سمجھ منکان دے حت اے گل جد آ جان دیئے وہ پھوکا کرم کانڈ بان کے رہ جان دی صرف بیارت دا کرم کانڈ اور بہت چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا کل ہی کسی نے دو سوال میرے تھے لیکھ کے بیجے سن کہیں لگے ضرور جواب دینا ترلا بھی بڑا کی تا میں نو کہیں لگے گرو گرن صاحب دیچرام آندہ ہے رہی ماندہ ہے ہری ہر آندہ ہے بڑے نام بڑے نام یہ بہت سارے نامہ دا مطلب انہیں ہیں بہت سارے نامہ کر کے پربو جانے آگے ہیں بہت سارے نام بھگت لوگ جب دے رہے ہیں اور گرنانک دا فیصلہ بلہاری جاؤں تیتے تیرے نام ہیں ہر نام دا جب ہر منطر ایک رستہ بنا دے مندی حالت بنا دے تو چلن لئے کوئی ایک رستہ تے چھوڑنا پہے گا منزل ہے دس میل میں ایک میل ایک رستے تے چڑھاں پھر واپس آکے دوسرا رستہ اس تے ایک میل چلاں پھر واپس پھر میں تیسرا رستہ پامے رستے سارے ہی جان دینے پہنچن واسدے کوئی ایک رستہ چھوڑنا پہے گا پامے سارے منطر پرماتما تک پچھا دینے پر پرماتما تک پہنچن واسدے کوئی ایک منطر چھوڑنا پہے گا منزل ہے دس میل میں ایک میل ایک رستے تے چڑھاں پھر واپس آکے دوسرا رستہ اس تے ایک میل چلاں پھر واپس پھر میں تیسرا رستہ پامے رستے سارے ہی جان دینے پہنچن واسطے کوئی ایک راستہ چونڈنا کئے گا پہنے سارے منتر پرماتما تک پچھا دیں دیں پر پرماتما تک پہنچن واسطے کوئی ایک منتر چونڈنا کئے گا اگر تو گرنانک دا سکھ ہیں تو گرنانک دے نقشے قدم تے چلنا ہے تو سدگر نے سانو واہ گرو منتر دیتا ہے اور انبھاوی پرش دس دیں کہ نابی تے چوٹ بہت زیادہ کرتا ہے واہ گرو واہ گرو یہ نابی تے چوٹ بہت زیادہ کرتا ہے مندی جاگرتی بہت چھتی ہو جاندی ہے جلدی ہو جاندی ہے اس منتر دا اپنا جو ہے اثر بڑا باری پر آو روز روز دنیا اگے جا رہی ہے پیدل چل دیں اندیسن پھر رتھ کچیاں سڑکاں پر آج ہائیوے نے ریلہ موٹنا گڑیاں تک نے کہ جی آنکھیں نہیں ہیں پرانے لوگ تے انج دھارمک کرم کر دے سن تے پھر ایک پرشن کھڑا ہوں دے پرانے لوگ تے پیدلی چل دے سن رات دے چھتے کیاں ہو جاندی ہے رات دے چھتے کیاں کوڑے دے چھتے کیاں کمال دیگل بار دا سارا بیوہار تو اج دی انت کرما دے مطابق انتی دے مطابق کرنا چاہنا ہے صرف دھارمک کم پچھڑے پڑھنال کرنا چاہنا ہے جو پچھے ہزارہ سال پہلے ہویا ہے ایدہ بھی بکاس ہویا ہے سن لو دھن گرنانک دیو جی مہراج دیوانی ست جگ ست تری تا جگی دوپر پوجہ چار تینوں جگ تی نو دھڑے کل کیول نام ہدا کوئی یگ دا سما نئی ہے کوئی اٹھارٹ تیرتان دے بھرمن دا سما نئی زندگی بڑی مسروف ہو گئی ہے او دو لوگ کی پیدل چل دے سن عدی زندگی بلکہ عدی تو بھی زیادہ تیرتان دے بھرمن دے چھ لنگ جان دی سی اتنیا لوڑاں نئی سند ہج جیوان دیاں لوڑاں ود گئی ہیں سماسیاں ماں ود گئی ہیں سما منک کل اتنا نہیں ہیں ہر ایک چیز دیچ انتی کی تی گئی تھوڑے جیاں سمیہ دیچ بہت بڑڈا کم ہو جائے لمبی یاترہ تھوڑے جیاں سمیچ ہو جائے ہوای جاں ریل موٹرہ گڑی ہیں تھوڑے جیاں سمیہ دیچ بہت سارے کم ہو جان بڑی پہری مشینری جیڑا ٹوہ پوٹن ہے شہ دو مہینے لگ جان مشینہ چار گھنٹیاں چپوٹ کے رکھ دیں دیا مشینہ نال بیلڈنگاں پہیاں بڑھ دیا سارے کم تو آج دی انتی ٹیکنیک نال کرنا چاہنا ہے صرف دھرمدہ کم ہزارہ سال جو پچڑے ہو یا سی ہو کرنا چاہنا ہے ست جگ ست ٹرے تا جگہ میں کسی پرانے دی نندہ نہیں کردا پیا وہ پیدل چل چل کے بھی ٹکانے دی پہنچ دے ہوں دے سن ہونا کل سمان سے میں نہیں کہن دا نہیں پہنچ دے سن وہ رات te بیٹھ کے بھی پہنچ دے سن وہ گھوڑیاں دے اسواری کر کے بھی پہنچ دے سن وہ اٹھاں دے بیٹھ کے بھی پہنچ دے سن پر آج اٹھاں تے بیٹھ کے منزل تے کرن دا زمانہ نہیں ہے آج بیناں دے تے اسواری کرن دا زمانہ نہیں ہے آج رتھ دے تے بیٹھ کے لمبی یاترہ کرن دا وقت نہیں ہے منکل اتنا زمانہ نہیں ہے آج تے صرف ایک چت ہو کے ایک دفعہ واہی گروہ واقعی ہے تے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے جنما جنمانتران دے پاپ دل جاندے جنما جنمانتران دے سنتاپ مٹ جاندے ایک چت جائیں ایک چھن دے آیو کال فاز کے بیچ نہ آیو نربان کے ارتنگاہو کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے نمک ایک سیکن ست جگ ستری نا جگی دواپر پوجا چال تینوں جگ تینوں دڑے کل کیول نام ادار اس یگدی کیول نام دے جپن نال ادار ہوئے گا کوئی بھی نام جپے ہویا پچھا دینے پر کسے ایک نام انہوں جپنا بے گا ہر منتر اپنی مندی عوستہ بنا دے اندر سواب بنا دے اور سارے منتر پر ماتمہ تک پچھا دینے تدی تے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے بل ہاری جاؤں جیتے تیرے نام ہیں منتر دا مطلب بول نام اچار شبد ہر شبد ہر نام اس تک پچھا دے پر چلن واسطے کوئی راستہ اپنانا پہے گا ہر منتر ایک راستہ ہے راستہ ہے گروہ نانک دا آنبہ ہزارہ سال سمیہ دیچ جو انتی ہوئی ہے اور یہ جو نمی ٹیکنیک نما منتر دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج نے ساڑے سامنے رکھے ہے نیرمان کے ارتنگا وہ کرتے کا نمک اور نمک ایک سیکنڈ دیچ ایک نام دا اچارن کرنا ہے ایک دم ایک سیکنڈ ہے سمیہ دی گنتی سب تو پہلے کس طرح ہوئی سی سمیہ نو جو ناپن تو لندہ جڑا پہ مانا ہے وہ دم جتنے سمیہ دیچ ایک دم باہر آمد ہے ایک سیکنڈ ہے جتنے سمیہ دیچ اس سواس گراس چل دا ہے ایک سیکنڈ ہے ایک سیکنڈ دیچ ہوند ہے دم دم صدا سمال دا دم نہ برتا جائے ایک دم ایک سیکنڈ ہے یک دم بخیش رانہ بردم کے کی ستم اے وائے نکد زندگی رائے گانگ جست ایک دم میرے کل نکد سے میں دیچ کدیٹے کیا ہی نہیں نندلال کہنے میں نکدی میں ساری برباد کر دیتی نکد منک کل ایک دم ہے ایک دم دیچ ایک نام پورا ہو جاند ہے کوئی بھی نام ایک دم دیچ پورا ہو جاند ہے اوم ایک دم دیچ پورا ہو گیا رام ایک دم دیچ پورا ہو گیا واہ گروہ ایک دم دیچ پورا ہو گیا اللہ ایک دم دیچ پورا ہو گیا ایک دفعہ واہ گروہ آکھ دیں آئیں جنمان جنمان تنہ دے پاپ مٹ جان دے نے بشرتے اس وقت ساری چیتنا ساری کا دردہ سارا دھیان ایک دم دے چھوئے تو اس ایک دم دے چھوئے دھیان کے میں ہوئے بار بار داس ارض کرنا ہوں دا ہے اس ایک دم دے جو واہ گروہ آکھے ہے وہ دھیان اسنو سنو سن لگے پھر دھیان پورا جاگ جان دا ہے من پورا جاگ جان دا ہے جاگیا ویا من بھگوان دا روپ ہو جان دے ستا ویا من شیطان دا روپ ہو جان دے جیسے اے جاگ دے ساریاں سمسیاں وان دا حل ہو جان دے اس شبت دے رہی جو میرے پادشاہ کہہ رہے ہیں اب سرون کرو اتنا وستحار کرنا تے نیسی گروہ نے کرا دیتا ہے تو اے شبت دے اکھری ارت اب سرون کرو چھے پنگ دیا دا اے مہا واق ہے پیارنا اللہ کو ستنا سلی دناسری راگ دے اندر دھنگر ورجن دیو جی مہراج پیارنا اللہ کو ستنا سلی جیب نو بار کرنا دا وسیلہ ہے گروہ دے چرن سارا سریر کھڑا ہے پیراں تے پرماعتما دی ساری ہستی کھڑیے گناں تے پیر کٹ دے ہو سریر چلن جوگا نہیں رہ جان دے رہ جان دے رک جان دے گنا ساری ہٹا دو پرماعتما دی ہستی قائم نہیں ہون دی پرماعتما دا روپ کھڑا ہے گناں تے دیا ہے نرویر ہے نرویرٹا ہے سیل ہے سنجم ہے سمدرشتی ہے انہا سارے گناں دے پرماعتما دی ہستی کھڑیے انہا گناں دے جو دھیان جوڑ دے سرت جوڑ دے پرماعتما دے چرنچ سرت جوڑ دے گرو دے چرنچ سرت جوڑ دے سریر دے پیراں اتھے اس طرح نہیں آکھے آگیا ہاں جتھے برم پرگٹ ہو گیا او دے پیر پھر جس جس جگہ نو چھوندے نے وہ زمین پویتر ہوں دیئے وہ دھوڑ اکسیر ہوں دیئے مستق تے لان نال بڑا بھاری پرباو پان دیئے سرما کنتو خاک اولیاء تابہ بینی ابتداتا انتہا مولانا روم کہندے نے آدھ تو لے کے انت تک جے تو دیکھنا چاہنا ہے تو جس نے آدھ تو انت دیکھے ہیں وہ دے قدمہ دی خاک دا سرما بنا لے مولانا روم سرما کنتو خاک اولیاء تابہ بینی ابتداتا انتہا جو اللہ تک پہنچ گئے ہیں وہ دے قدمہ دی خاک دا سرما بنا لے جی تو اللہ نویکنا چاہنا ہے وہ دے مارے جو ہے چلنا چاہنا ہے تو چرن پربودے گننے جنہ دا من پربودے چرنچ گرودے چرنچ جڑ گئے اے مہا ساگر سنسار انیکہ جدیاں سمسی آوانے ایک کھندے چمنک پار ہو جانگا ایک دفعہ نام جپیاں ہی پار ہو جانگا ایک دفعہ واہ گروہ آکھیاں ہی ساریاں سمسی آوان دا ساریاں الجنان دا سارے دکھاں دا انت ہو جانگا ہے ہاں جی جس نے سمندھ ساگرسن سار ساگرتوں پار کر دیتا ایک چھن دے چھن دے چھن دے چھاں جی کوئی تے بس کرم کاندے چھن پیار ہے کرم کاند کری جا رہے ہے میں پھر عرض کرنا کس نو کرم کاند آکھو گے جد شردہ کوئی نی باونا کوئی نی گیان کوئی نہیں پریم کوئی نہیں کر رہے ہیں یہ کرم کان سردہ بوجھ بن جا دے اور مہارا جکہ نے کئی اس طرح نے اسے ہی کرم کان دے چھ اپنا من جوڑی رکھ دے نے جیون بھرکری رکھ دے نے دکھ تے کلیش بھی پاک دے رہن دے نے کرم کان دہ بوجھ بھی چک دے رہن دے نا جی اس کرم کان دے چھ کہیں دے نے جگہ جگہ دے تیر تھاندہ اشنان کوئی ہوا کرم رکھ کوئی تیر تھ نہ آیا جگہ جگہ دے تیر تھاندہ اشنان پیہ کر دے مہارا جکہ نے اسی تے کیول پربودہ نام جا پہ ہے کیول ایک نام جا پہ ہے ہاں جی پو جڑا مالک پرماتمہ ہے سارے دکھان دے بندناندہ جنم مرن دے بندناندہ پاک کرم دے بندناندہ کٹن والا ہے ہاں جی جگہ دا سمرن جی دا نام سارے بندنانو کٹ دین دے اس سوامی دے نام دا ہی دا سمرن کر دے کیول اسے دا نام دا سمرن کر دے پربو بخشش کرن موسیقی موسیقی